پلیز سبسکرائیب اینڈ شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرینڈز دوستو نکودر شہر پنجاب کے جلندر جلے کی ایک تحصیل ہے اور یہ جلندر جلے سے لگ بگ انچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو نکودر پنجاب کے کچھ بہت ہی مشہور شہروں میں سے ایک شہر ہے جو پنجاب کے دعابہ علاقے میں پڑھتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس شہر کا نام نکودر کیسے پڑا جب میں نے اس کی پڑھتال کی تو پتا چلا کہ یہ پرشین بھاشا کا شبد ہے نکودر کا مطلب پرشین بھاشا میں نیکی کا در اور انگلیش میں گیٹ آف گارڈ ہے یہ شہر بہت پرانا ہے اس کا نام پرشین کمبوجز نے رکھا تھا پھر اس کے بعد مغلز نے اسے نکودر اور نگودری کہنا شروع کر دیا دوستو اس علاقے میں بہت پرانی نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں کیونکہ یہاں پر پہلے آرینز کا راج تھا پھر جاتوں کا پھر کمبوج پروار کا پھر مسلم راج پوتوں کا ایک انگریج اتحاس کر سر ویلیم ہنٹر کے مطابق اس شہر کو ہندو کمبوج جاتی نے بسایا تھا جو آج کے نکودر شہر کے پسچم علاقے میں رہتے تھے ان کی کچھ نشانیاں ابھی بھی اس شہر میں موجود ہیں جیسے کہ دو پرانی قبرگاہیں جن کو آج کل کالا گمبد اور لال گمبد کے نام سے جانا جاتا ہے جو چیزیں یہاں سے ملی ہیں ان کے رنگ سے اور ٹرڈیشنل چیزوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہندو کمبوج جاتی کے لوگوں سے اس شہر کو نواب کتب خان نے اپنی بڑی فوج کی طاقت سے شین لیا تھا جو ان دور کے قریب نو شہر سے پندرہ سو ستر ایڈی کے آس پاس آیا تھا پھر ایک لڑائی کے بعد اس شہر پر نواب کتب خان کا قبجہ ہو گیا تھا پھر جب جہانگیر کا راج آیا تو اس نے یہ شہر ایک جاگیر کے روپ میں مسلم راج پوتوں کو دے دیا یہ لگ وقت سولمی صدی کی بات ہے پھر مسلم راج پوتوں سے سکھ سردار تارہ سنگھ گائبہ نے شین لیا پھر یہاں ایک قلعہ بنا کر اپنے آپ کو نکودر اور آس پاس کے علاقوں کا سردار گوشت کر دیا اس نے پھر ٹھارہ سو سولہ میں تارہ سنگھ گائبہ سے مہارجہ رنجی سنگھ نے یہ علاقہ شین کر اسے سکھ راج کا حصہ بنا لیا اس کے بعد یہاں انگریجوں کا راج رہا پھر انیس سو سنتالیس میں پورے بھارت کے ساتھ ساتھ یہ شہر بھی اجاد ہو گیا دوستو آج کل اس علاقے میں جیدہ تر سکھ پریوار اور کچھ مسلم اور کچھ ہندو پریوار رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کا جیون کھیتی بڑی پر نربر ہے یہ علاقہ ساتلوج دریا کے پاس ہونے کی وجہ سے یہاں کی جمین بہت اپ جاؤ ہے پہلے یہاں سے جلندر موگا اور فلور کو ہی سڑکے جاتی تھی پر اب کچھ سال پہلے جگراؤں کے پاس سدمہ ویٹ گاؤں میں ستلوج دریا پر پل بن جانے سے نکودر شہر مالوے کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں بہت تیجی سے وکاس ہو رہا ہے اس کے علاوہ نکودر شہر میں ریلوے کا جنکشن ہونے کی وجہ سے یہ جلندر فلور لونیا خاص کے ساتھ ساتھ پورے بھارت کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اگر ہم اس شہر کے آس پاس کے گاؤں کی بات کریں تو چک مگلانی، مہیڑو، الووال، میتپور، نماپنڈ جٹاں، ہیران، بیڈ، شنکر، نورپور چٹھا، سرین، مالڈی، خانپور، ٹڈڈا، اگگی، ملیاں کلاں اور مہیم دوستو مہیم گام میں بھائی خجان سنگھ جی کا بہت بڑا ڈیرہ ہے جہاں پر ہر سال ماغی کا ملہ بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے میں مہیم گام کے بارے میں اپنے ایک دوست جس کا نام چرن جی سنگھ کھیرا ہے جو ویسے تو آج کل انگلینڈ میں رہتا ہے پر اس کا سسرال اسی مہیم گام میں ہونے کی وجہ سے ہم اکثر اس علاقے پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس لیے میں اس کا اور اس کے سسرال پروار کا بہت تھینکس کرتا ہوں سپیشلی ہروندر سنگھ مہیم کا جو بیسے تو اس علاقے میں کبڈی ٹورنمنٹس پر اپنی بہت ہی خوبصورت کمنٹری کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں پر انہوں نے میری نکودر شہر کی ہسٹری کی ریسرچ میں کافی مدد کی چلو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اس شہر کی مشہور جگہوں میں ڈیرہ بابا مراشا جی یہاں کا میلہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس جگہ کو ماننے والے لوگ صرف یہاں ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب سے ہیں اور ان میں ایک نام فیمس پنجابی سنگر گرداز مان جی کا بھی ہے جو اس جگہ کو بہت مانتے ہیں اس کے بعد علمست بپو لالباشا جی کا ڈیرہ پھر استاد شاگرد کا گمبد پشپا گجرال سائنس سٹی دکشنی سران مغل وریج دیکھنے لوگ دور دور سے نکودر آتے ہیں یہاں کے مشہور لوگوں میں بابا لاتی شا جی ملکی سنگ جنہیں گولڈن سٹار کہا جاتا ہے ہانس راج ہانس جو آج کل ڈلی کے میمبر پارلیمنٹ ہیں کلیر کانٹھ کے ایس مکھن لیمبر حسین پری اور مشہور گیتکار بجے تمی پرمک ہیں اس شہر کی مشہور اور پرانی دکانوں میں ہے مہاجن سلک سٹور پرنس موبائل شاپ دہ فرنیچر شاپ جو ریلوے روڈ پر ہے پری جرنل سٹور جو مدی بجار میں ہے بابا اٹیچی ہاؤس جو سرافہ بجار میں ہے پارس فیشن بٹیک جو ایم سی چونگ کے پاس ہے نیتہ کی ہٹی جو چھوٹا چونگ کے پاس ہے ستگرو سلک سٹور جو بابا ملک بجار میں ہے اگربال موبائل شاپ جو ریلوے سٹیشن روڈ پر ہے مہاجن شوز جو مالڑی گیٹ میں انند ہسپیٹل کے پاس ہے وشنو فیشن بٹیک جو سبجی منڈی چارسی بجار میں ہے اور کمار فیر مارٹ جو نیو مارکیٹ مالڈی گیٹ پر ہے دوستو یہ سبھی دکانیں نکودر میں بہت پرانی اور مشہور ہیں اگر آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں تو آپ بارو رام سویٹ شاپ گنپتی سویٹ شاپ نوولٹی سویٹ شاپ تھند سویٹ شاپ نمہ سویٹ شاپ بیکانیری مشتھان پھنڈار کرشنا ریسٹورینٹ اینڈ بیکرز میندی رتہ سویٹ شاپ کپنیاں بیکرز اینڈ ریسٹورینٹ ترن بادوہ سویٹ شاپ شیو سموسا پٹو ریوالا کنیڈین پیزا اشور کچن باو بی گریب نان والا اور نکودر فاسٹ پوڈ میں جا کر بڑیہ پنجابی کھانوں کا انند لے سکتے ہیں دوستو نکودر سے پنجاب کے کسی بھی کونے میں جانے کے لیے بسز کا بہت اچھا پربند ہے لوکل گھومنے کے لیے آپ آٹو رکشاہ یا پھر ٹیکسی کا استعمال کر سکتے ہیں آس پاس کے گاؤں میں جانے کے لیے آپ کو ٹیمپو اور منی بسز بھی آسانی سے مل جائیں گی یہاں کے ریلوے سٹیشن کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور اگر آپ بدیشوں سے نکودر آنا چاہتے ہیں تو سب سے نجدیک ائرپورٹ تو امریسر کا ہی ہے اس کے علاوہ آدمپور ائرپورٹ بھی جلدی ہی تیار ہونے جا رہا ہے اور حلوارہ ائرپورٹ بھی بڑی تیجی سے بن رہا ہے جو نکودر سے صرف ساٹھ پینسٹھ کلومیٹر کی دوری پر جگراؤں کے پاس ہی ہے تو دوستو آپ کا جب بھی سمیں لگے تو اس شہر کو دیکھنے جرور جانا اگر کسی جگہ کا نام یا کسی شعب کا نام غلط لیا گیا ہو تو معافی چاہتا ہوں پلیز کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو نکودر شہر کی یہ جانکاری کیسی لگی اور ہو سکے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لینا بائے بائے ٹیک کر دوستو موسیقی